جنہوں نے قاسم سوری صاحب جب انہوں نے الیکشن لڑا ہمارا ڈپٹی سپیکر کا نیشنل اسمبلی میں تو مولانا فضر امان صاحب کا لڑکا جو ان کو مقابلے میں کھڑا ہوا مولانا صاحب خود عارف علوی صاحب کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور بڑی طرح شکست ہوئی آج چونکہ صفحہ ستی سے سیاسی طور پر مٹ چکے ہیں اس لیے آج وہ سارے کٹھے ہوئے ہیں کس کے لیے اپنا کالوبار بچانے کے لیے اپنی کرپشن ختم کرنے کے لیے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جن اداروں کے اوپر وہ ہاتھ انگلی اٹھا رہے ہیں جن کے خلاف وہ میرے ملک کے نیشنل پاور ہیں وہ قانون اور آئین کے تابع ہیں ہم اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ حکومت کا حیثہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے لیڈر کی ہر بات جو قانون اور آئین کے مطابق اس کو مانتے ہیں کل یہی گلہ کر رہے تھے کہ ادارے ہمارے ساتھ نیاج ہمارے ساتھ ادارے ملک و ریاست کو بچانے کے لیے ہیں ان کے پیٹ کے اندر درد شروع ہو چکا ہے یہ درد اپنی دولت اور حرام مال کو بچانے کے لیے ہے انشاءاللہ ظالہ آنے والا وقت پاکستان تحریکی انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کا ہوگا سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اس کے لیے آپ کو یاد ہے کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو میں ضرور یہاں پہ آتا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ سینٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی اور اس کی حلیف جماعتیں اکثریت سے یہاں سینٹر منتخب کر کے جائیں گی اس لیے کہ میں بے حیثیت سینٹ میں پی ٹی آئی کے لیڈر کی حیثیت سے مجھے ضرورت ہے کہ وہاں ہماری ایفسلیوٹ پیجارٹی ہو تاکہ ہم قانون بنا کر اس وقت جو ہمارے رستے کے اندر عبران خان کے نیفام کے رستے کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے اور ہم ایسا قانون جو ہے آپ کو دیں ایسا ملکی تعمیر کے اندر آپ کے ساتھ جو ہے شریک ہوں جس کے اوپر آنے والی نسلیں جو ہے فخر کریں میں تہہ دل سے پھر اپنے سارے ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی قاسم سوری صاحب کا بھی اپنے سینیٹر صاحبان کا بھی اور آپ سب کا بھی کوئی آپ کا سوال ہو تو میں اور سوری صاحب دو باتیں کر لیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آزم سواتی صاحب نے بتایا اپنے آنے کا مقصد بھی اور سیاسی حوالے سے بھی جو بات چیت کی اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان کی جو قوم پرستے جماعتیں ہیں جو بھی قوم پرست جماعت ہے وہ حکومتوں میں آ چکی ہے وہ ان بڑی جماعتوں کی حلیف رہ چکی ہے جو مسلم لگ نون یا پیپلز پارٹی کے ادوار میں تھی تو ان کی کارکردگی ہم سب کے سامنے ہیں یہ ان ستر سالوں میں جو بھی حکومت آئی ہے ان کا حصہ رہے ہیں اور آج جو پسماندگی کا رونا روتے ہیں بلوچستان کی تو ستر سالوں میں ان قوم پرستوں کا بھی حال ہے اس بلوچستان کو پسماندہ رکھنے میں وہ خود بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں تو ہماری حکومت کو دو سال ہوئے ہیں اور میں آپ کو پورے یقین سے دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اور یہاں پر بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ مل کر انشاءاللہ وہ ریفارمز لے کے آئے گی بلوچستان میں جو انہوں نے ستر سالوں میں نہیں لائے اور یہ آج جو یہ اکٹھے ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ مسترد لوگوں کا ٹولہ ہے اور یہ اپنی اس سیاست کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اب آپ کے میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں چھپتیں جو ان کے عدوار میں ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے آج بلوچستان میں جب ہماری حکومت آئی اور پورے پاکستان میں تو معاشی طور پر بدحالی تھی اور بلوچستان میں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں جو میگا پروجیکٹس ہو رہے ہیں جو سی پیک کے حوالے سے جو یہ ہمارے کومپرس دعوے کرتے رہے مغربی روٹ کا انہوں نے نہیں بنایا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے جا رہی ہے اور بھی اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ جو آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے مفید ہوں گے آٹھویں ترمیم کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اختیارات صوبے کے پاس ہیں اور صوبے کے انڈر اے گوادر اس طرح کی افوائیں اڑا جا رہی ہیں کوئی قانون سازی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا قومی اسمبلی کے اندر اور الحمدللہ بلوچستان کا گیٹوے بنے گا معیشیت کا پورے پاکستان کا گوادر اور گوادر کا جو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا حب ہے یہ بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ گوادر کو جو ہے وہ کراچی کے ساتھ ملایا جائے گا گوادر بلوچستان ہے اور بلوچستان کا حصہ رہے گا گوادر کے ہمارے یہاں پہ سینیٹر صاحب گودہ بابر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہماری اس میں نہیں ہے کہ کوئی پلان میں بھی نہیں ہے نہ کوئی تصور میں ہے اور یہ جو بھی بات ہے یہ منگڑت بات ہے صدارتی آڈیننس جو ہے وہ آپ بتا اس طرح ہے کہ جس آڈیننس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک چھوٹا جیسا جزیرہ ہے اور وہ جزیرہ جو ہے پورٹ کا سب آتھارٹی کا ہے ہم نے ابھی اس کو آلیہ یہ کوئی تقریبا دو ہفتے پہلے اس پہ ایک بہت بڑا میگا پراجیکٹ بنا رہے ہیں لیکن وہ میگا پراجیکٹ جو ہے مشکل سے زرداری کے جو جیب میں پلنے والے ملک ریاض اور دوسرے تیسرے کو نہیں ملے گا بلکہ ان کو ملے گا جو پاکستان کو آباد کرنا چاہیں اس لیے ایک ترانسپیرنٹ جو ہے وہ بیڈنگ ہوگی اور اس بیڈنگ کے مطابق جو ہے اس جزیرے کو اور جزیرہ جو ہے وہ ملکیت ہے پورٹ کا سب آتھارٹی جو کے وفاق کی منسٹری جو ہے یہ اس کا ہے میرے ٹائم منسٹری جو ہے یہ اس کا ہے اب ظاہر ہے کہ جو جو بلاول کے اور جو زرداری کے خواری ہیں ان کا کاروبار جو ہے ختم ہو جائے گا اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے جیب میں ڈالنا ہے انہوں نے جس طریقے سے چائنہ کٹک کر کے پورے کراچی کو جو ہے جس گمبیر حالات پر چھوڑ دیا ہے اسی طریقے سے ہوں چاہتے ہیں اوہ یہ جزیرہ تو سونا تھا ابھی تک تو ہم نے اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگایا تو اس کو ہم اگر بیچیں گے خریدیں گے کیا کریں گے ان کے ہاتھ سے وہ سونے کی چڑیا چلی گئی اور انشاءاللہ اس کو عباد کریں گے تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے اکرل سیناریو کا مطلب آپ کس چیزے کہہ رہے ہیں گوادر دل ہے گوادر جی پاکستان کا دل ہے بلوستان کا مستقبل بلکہ اس ویجن کا مستقبل ہے آپ کو پتا ہے میں خود گوادر سے ہوں تو ابھی یہ جو بات کی جاری تھی کہ گوادر کہیں جا رہا تو گوادر کہیں نہیں جا رہا گوادر اب تاکستان حکومت کے اندر گوادر ڈیولپنٹ آتورٹی کے اندر اس کی ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اس کا ماسٹر پلان بھی اسی حکومت میں آیا ہے جس کو ڈائی تین سال لگ گئے تھے لیکن اس حکومت میں ہماری حکومت نے اس ماسٹر پلان کو انپلیمنٹ کروانے کے لیے ابھی کام بھی شروع کر دیا اس کے لیے بیڈنگ ہو رہی ہے گوادر میں بجلی کا مسئلہ ایک اکلوتا مسئلہ رہ گیا ہے اب وہاں پر ایڈوکیشنل انسٹوشنز پہلے نہیں تھے آپ نے دیکھا یونیسٹی ایک کھل گیا ہے کیمپس کھل گیا ہے اب انشاءاللہ گوادر یونیسٹی بھی اپنا کھل رہا ہے اسی طرح سے مائنگیروں کو چلا ہو بائدو کے لیے پورٹ ہمارا جو آپریشنل نہیں تھا اتنے سالوں سے میں ریکارڈ میں لے کر آؤں یہ بات میں پچھلے دوہزار چار سے لے کے ابھی تک لڑتا رہا کسی حکومت نے گوادر پورٹ کے لیے کچھ نہیں کیا پہلی دفعہ اس حکومت نے گوادر پورٹ میں جو کاغذی باتیں ہوتی تھیں کہ گوادر پورٹ ٹیکس فری ہے ٹیکس والیڈیز ہیں وہ نہیں تھے اب اس حکومت نے جا کر گوادر کو ٹیکس فری کیا گوادر کے پورٹ کو ٹیکس فری کیا وہاں پر جو چیزیں رکی بھی تھے اس چیزوں کو آگئی گوادر پورٹ کو پروپرلی آپریشنل کیا اس کے ساتھ ساتھ افغان پرازر ٹریڈ جس کے لیے ہم لوگ دیرینا ہماری خواہش تھی ہماری حکومت نے بلوستان آمائی پارٹی کی حکومت نے ریکویسٹ کی فیڈل گورنمنٹ سے انہوں نے افغان پرازر ٹریڈ گوادر سے سٹارٹ کروایا اس طرح سے بہت ساری چیزیں گوادر میں آسپیٹل گوادر میں اسکولز گوادر میں چیزیں گوادر جو آگ سے دس سال ایمیل تھی جو آ رہے ہیں اس میں بھی گوادر کو کنیکٹ کرنے کے لیے ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے کنیکشنز کی بات ہو رہی ہے گوادر کا انٹرنیشنل ائرپورٹ بننا چرو ہو گیا ہے الحمدللہ اب بس ایک مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا ویجلی کا وہ انشاءاللہ گورنمنٹ کر رہی ہے گریڈ اسٹیشن سے بھی گرہ